بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عزمہ چودری and welcome back to my channel امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کے رسکے حلال میں فراوانی عطا کرے تو جناب آج ہم بنانا سے یعنی کیلوں سے اتنی مزے کی ایزی اور بازار جیسی مہنگی مہنگی آئس کریم بنائیں گے کہ آپ ایک بار کھائیں گے نہ اس کو ٹیسٹ کریں گے آپ کو اتنا مزا آئے گا آپ بازار کی آئس کریم لانا بھول جائیں گے ساری آئس کریم بنا کے ریڈی کریں گے اور کھانے میں اتنی یمی اور ٹیسٹی ہوگی کہ آپ سب انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے تو ریسپی کو کمپلیٹ دیکھئے گا اور آپ سے ریکیسٹ ہے آگے بڑھنے سے پہر اگر میرے چینل پہ نہیں ہے تو پلیز ایک بار چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے ادھر ایک لیٹر فل فیٹ ملک لیا ہے میں نے اور اس میں اب ہم نے دو ڈروپس کے ڈال لیں یہ کھانوں کی خوشبو ہوتی ہے آپ کو پنسار کی شاپ سے مل جائے گی لیکن آپ نے ڈال لیں دو ڈروپس ہی ہیں ورنہ اس کا ٹیسٹ ڈسٹرپ ہو جائے گا آپ اس دودھ کو بوائل آنے دیتے ہیں پکنے دیتے ہیں اور ادھر ایک کپ دودھ میں میں نے چار ٹیبر سپون کون فور ایڈ کر دیا اسے مکس کریں گے اچھے سے آپ چاہیں ادھر کسٹرڈ پاوڈر بھی چار ٹیبر سپون ایڈ کر سکتے ہیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد یاد رہے یہ ایک لیٹر سے اضافی دودھ ہے یہ ملک جو ہے یہ ایک کپ میں نے اضافی لیا ہے اور ادھر ملک کو پکتے ہوئے پانچ سے چھ منٹ ہو چکے تھے تو یہ کافی گاڑا ہو چکے اب یہ مکسٹر کون فلور والا اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ ساتھ چمچ چلاتے جائیں گے اب ہم نے چمچ ادھر مسلسل چلاتے جانا ہے ورنہ اس میں گھٹلیاں پڑ جائیں گی یا یہ نیچے بیٹھ جائے گا تو یہ بلکل ہی خراب ہو جائے گا اس لئے آپ نے چمچ سکپ نہیں کرنا اور میڈیم فلیم پہ ہم اسے بنا رہے ہیں اب پہلے ملک کو ہائی فلیم پہ میں نے رکھا ہوا تھا اب میڈیم ٹو ہائی ہے اور کون فلور کا مکسٹر ڈالنے کے بعد پانچ سے چھ منٹ مسلسل ہم نے اس کو چمچ چلاتے ہوئے پکانا ہے پانچ سے چھ منٹ پہلے ہم نے پکایا تھا اور اب یہ دیکھیں اس کی پرفیکٹ کنسیسٹینسی ہے یہ تو اسے میں تھنڈا کروں گی پہلے پھر اسے میں نے فریج میں رکھ دینا ہے بلکل ہم نے اسے تھنڈا کر لینا ہے اور ادھر بلکل تھنڈی چیلڈ ویپنگ کریم میں نے 300 گرام لی ہے فریزر میں رکھی ہوئی تھی لیکن یہ ہے کہ اس میں کرسٹلز نہیں بنیں لیکن تھنڈی کافی ہے اس لئے میں نیچے برف نہیں رکھ رہی اور اسے ہم ویپ کریں گے اور اگر آپ کی زیادہ تھنڈی نہیں ہے تو آپ نیچے برف رکھیں ایک بڑے سے باول میں پھر اسے ویپ کریں ورنہ یہ ٹھیک سے ویپ نہیں ہوگی اور اگر آپ کے پاس یہ بیٹر نہیں ہے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے آپ جوسر جگ میں ڈالیے ویپنگ کریم اور اسے ویپ کر لیں مطلب کہ ایک بار چلائیں جوسر کو اور پھر دوبارہ سے ہلائیں ساری کریم کو پھر سے اسے ویپ کریں مطلب کہ پھر سے اسے بلینڈ کر لیں تو اس طرح ایزی لی یہ سائز میں ڈبل ہو جائے گی اب میں اسے بڑے سے باول میں ایڈ کر رہی ہی باقی کا مکسر بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے اور چینی میں نے ایدھر 3-4 کپ لی ہے یعنی کہ پونا کپ لی ہے اور اب اس چینی کو بھی اس میں مکس کریں گے اگر آپ کے پاس پاوڈر شوگر ہے تو آپ وہ یوز کر لیں اب اس چینی کو بھی اچھی طرح سے ہم نے اس کے اندر مکس کر لینا آپ چینی کی کوئی انٹیٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوئیس ہے کہ آپ کتنا میٹھا پسند کرتے ہیں لیکن آئس کریم میں زیادہ ہی اچھا لگتا ہے ہم بھی ویسے بہت کم میٹھا یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو مکسچر تھا مطلب کہ کون فلور والا ملک والا جو بلکل میں نے تھنڈا کر لیا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے اور ایک بار پھر سے بیٹر چلا کے تو اسے مکس کر لیں گے اچھے سے ہم نے مکسنگ کر لینی ہے ایک سے دو منٹ بس بیٹر چلائیں گے تو اس کی اچھے سے مکسنگ ہو جائے گی آپ چاہیں تو ہینڈ بیٹر سے ہینڈ ویسک سے کر سکتے ہیں جوسر جگ میں ڈال کے یہ سارا پروسیس ہو سکتا ٹینچن والی کوئی بات نہیں ہے اور اب میں نے باناناز لیے میں نے پانچ لیے آپ چھے بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوئیس ہے اور اس کریم والے مکسچر کو میں نے فریج میں رکھ دیا ہے اسے ہم نے بلکل تھنڈا کرنا ہے تو یہ بلکل ہو جاتے ہیں تو آپ انہیں فریزر میں رکھ کے پھر بلینڈر میں بھی ایڈ کر کے انہیں بلینڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ ایزی طریقہ ہے کہ فوق کی مدد سے آپ انہیں بلینڈ کر لیں یا آپ میشر کی مدد سے میش کر لیں ایزیل ہی ہو جائیں گے آپ کو فریز کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو یہ دیکھیں میں نے فوق سے ہی کر لیے ہیں اگر آپ زیادہ نرم والے بناناز لیں گے تو وہ اور بھی زیادہ جلدی سے مکس ہو جائیں گے اور آپ اس بناناز کے مکسٹر کو بھی ہم اس میں آٹ کر دیں گے یہ میں نے فریزر سے نکالا ہے ابھی مکسٹر اور پھر اس کی مکسنگ کریں گے ایک منٹ کے لیے تاکہ اچھی طرح سے بناناز جو ہیں وہ بھی اس میں مکس ہو جائیں اور آپ نے مطلب جتنا بھی اضافی ٹائم ہو آپ نے اس مکسٹر کو آئیسکریم والے مکسٹر کو فریزر میں رکھ دینا تاکہ یہ تھنڈا ہی رہے آپ اسے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد فریزر میں رکھتے ہیں جتنا بھی ٹائم ہوگا اور چلتے ہیں نیکس پروسس کی طرف تو ادھر ایک پین میں چینی لے رہی ہیں میں ہاف کپ چینی میں نے لیا ہے اس کا ہم نے کیریمل بنانا ہے اور اس میں ون ٹی سپون میں نے دیسی گی ڈالا ہے آپ چاہیں ڈالڈا ڈالیں چاہیں مکھن بھی ایڈ کر سکتے ہیں بلکل لو فلیم پہ اب اس چینی کو ہم نے میلٹ ہونے دینا ہے اور چمچ اس میں سپیچولا چلاتے جانا ہے ایک تو چینی کو ہم بینہ چمچ چلائے مکس کرتے ہیں مطلب کہ میلٹ کرتے ہیں اور اس کی یہی پرفیکٹ کنسسٹینسی یا کلر ہے آپ نے اس کو ڈارک نہیں کرنا زیادہ اب یہ ایک بٹر پیپر میں نے ادھر پھیلا لیا ہے اور اس کے اوپر یہ ساری چینی جو ہے جسے ہم نے کیریمل بنایا ہے یہ اس کے اوپر فوراں سے گرم گرم ایڈ کر دیں گے اور پھر اسے پانچ سے چھے منٹ ریسٹ دیں گے تو یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی مطلب کہ بلکل یہ دیکھئے پانچ سے چھے منٹ ہو چکے ہیں یہ تھنڈی ہو چکی ہے تو میں دکھاتی ہوں اب اس کے کرسٹلز جو بنیں گے وہ ہم نے کیسے توڑنے کیونکہ بٹر پیپر پہ ہم نے ایڈ کیا تو اس سے یہ دیکھئے بہت ہی آسانی سے یہ بٹر پیپر سے الگ ہو جائیں گے اگر ویسے ہم کسی پلیٹ میں باول میں ڈالیں گے تو یہ جلدی سے الگ نہیں ہوگی بلکہ ساتھ ہی چپک جائے گی یہ ساری چینی جس کا ہم نے کیریمل بنایا لیکن آپ نے چینی کا کیریمل بناتے ہوئے اس بات کا خیار رکھنا ہے آپ نے اسے تھوڑا لائٹ رکھنا ہے میں نے یہ والا کلر کیا تھا تو اس سے ہلکی سی کڑواہٹ آ رہی تھی جیسے کہ کافی کی ہو اور یا چوکلیٹ کی دارک چوکلیٹ کی تو آپ چاہیں تو ویسے بھی رکھ سکتے لیکن اس کا کلر تھوڑا لائٹ رکھئے گا تاکہ اس میں کڑواہٹ شامل نہ ہو اب اس کو ہم نے چوپ کر لینا ہے زپ لوگ بیگ میں میں نے ڈالا ہے آپ چاہیں سادہ شوپر میں ڈال کے اسے چوپ کر لیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے یہ دیکھئے بلکل اس کے باریک چنگ سے ہم نے بنا لینے ہے اسے سائیڈ پہ کرتے ہیں اور ابھی میں یہ فریزر میں سے میں نے نکال لیا ہے یہ مکسٹر جو ہے اور اس میں یہ ہم ایڈ کر دیں گے چینی اور اس کے بعد بادام ہے میرے پاس چوپ کیے ہوئے دو ٹیبل سپون ہیں اب جتنے ڈالنا چاہتے ہیں اگر سکپ کرنا چاہتے ہیں کوئی پروبلم والی بات نہیں ہے آپ یہ چینی کا کیریمل جو ہم نے بنایا اسے بھی سکپ کر سکتے ہیں اسے ہم نے مکسٹر کو فریزر میں اس لئے رکھا تھا تاکہ جب ہم چینی اس میں ایڈ کریں تو یہ میلٹ نہ ہو چی نہیں اب یہ ادھر میں نے مولڈ لے لیے ہیں یہ والے مولڈ جو ہوتے ہیں اس میں آئس کریم بہت جلدی بن جاتی ہے آپ پلاسٹک والے جو ہوتے ہیں ڈبیج ہوتے ہیں گھر میں وہ بھی لے سکتے ہیں ان میں تھوڑا ٹائمز زیادہ لگتا ہے ان میں فوراں سے کیونکہ ہم نے ریسپی بنانی ہوتی ہے تو کوشش ہوتی ہے جلدی سے جلدی کام ہو جائے تو اسے ہم نے اب ریپ کر دینا ہے پلاسٹک شیٹ سے تاکہ اس میں برف کے کرسٹلز نہیں بنیں اور بلکل بازار جیسی پرفیکٹ آئس کریم بنیں تاکہ آپ بازار کی آئس کریم کو بلکل بھول جائیں یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اسے ریپ کر دینا ہے اور باقی کا مکسٹر جو ہے آئس کریم کا یہ میں نے برف والے مولڈ میں آئڈ کر دیا برف والے باؤل میں تاکہ یہ جلدی سے ریڈی ہو جائے اسے بھی ریپ کر دیا آپ چاہیں تو پلاسٹک کے باؤلز میں بھی آئڈ کر سکتے آپ اوور نائٹ کے لیے اسے میں فریزر میں رکھوں گی اور آپ چاہیں پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے رکھ لیں یہ دیکھیں ادھر اوور نائٹ کے بعد میں نے اسے نکالا ہے آئس کریم بہت اچھے سے بن چکی ہے ہماری اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ مجھے یہ سکوپر سے آئس کریم نکالنا بہت ہی مشکل کام لگتا ہے اس سے کافی زور لگتا ہے بندے کا اور جب تک ہم آئس کریم نکالتے ہیں سکوپر سے اتنی دیر تک پہلے والی تو میلٹ ہو جاتی ہے اور مجھے تو سب سے آسان طریقہ یہی لگتا ہے کہ آپ آئس کریم کو انمولڈ کریں اور چھوری سے کاٹ لیں فوراں سے کٹ ہو جائے گی اور یہ ریسپی بنانے کے چکر میں میں اسے میلٹ کر لیتی ہوں کیونکہ یہ سکوپر سے میرے سے جلدی نہیں نکلتی تو آپ اس کے اوپر میں نے ہلکے سے پستاز جو ہیں وہ سپریڈ کر دی ہیں بہت مزے کے لگتے ہیں اور دیکھنے میں لک بھی بڑی زبردست آتی ہے تو ریسپی پسند ہے تو پلیز ایک بار چٹخاراوی دوزما کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی اللہ حافظ